پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب تمام بھائیوں کا استقبال کرتا ہوں ہمارے آج کے پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارَ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی برطری کا عقیدہ نہیں رکھتے یہ سور نوح کی آیت نمبر تیرہ ہے اس میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کی تمام نصیحتوں کا ان کے قوم پر کوئی مضبط اثر نہیں ہو رہا ہے تو حضرت نوح علیہ السلام کا انداز گفتگو بدل گیا انداز دعوت بدل گیا کہنے لگے تم کو کیا ہو گیا تم کیسے لوگ ہو تم کتنے خراب ہو گئے ہو کہ تمہیں اللہ کی عزمت اور قدرت کا احساس نہیں اس کی کبریائی کا کوئی اثر نہیں تم پر یعنی اللہ رب العالمین کی جس طرح عزمت کرنی چاہیے تم نہیں کر رہے ہو وما قدر اللہ حق قدری اللہ رب العالمین کے جیسا قدر کرنا چاہیے ویسے تم اللہ کی قدر نہیں کر رہے ہو جس طرح اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے تم نہیں ڈر رہے ہو جس طرح اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے تم نہیں اختیار کر رہے ہو لہذا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تنبیہن یہ بات کہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا تم اللہ رب العالمین کی اطاعت کیوں نہیں کر رہے ہو جس طرح سے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے تم کیوں نہیں ڈر رہے ہو جس طرح سے اللہ رب العالمین کی قدر کرنی چاہیے تم کیوں نہیں کر رہے ہو اس میں میرے اور آپ کے لئے ایک سبق ہے وہ یہ کہ اگر اللہ رب العالمین کی جس طرح سے قدر کرنی چاہیے اگر ویسی قدر ہم نے نہیں کی تو اس میں میرے اور آپ کے لئے ایک سبق ہے وہ یہ کہ ایک انسان جو برائیوں میں مبتلا ہے جو غلطیاں کر رہا ہے جو گناہ کر رہا ہے تو گویا واللہ رب العالمین کی قدر کو نہیں جان رہا واللہ کی عظمت کو نہیں سمجھ رہا واللہ کی جیسی قدر کرنی چاہیے ویسی نہیں کر رہا ہے لہذا ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کیا ہم حقیقت میں اللہ رب العالمین کی ویسی قدر کر رہے ہیں جیسی ہمیں کرنی چاہیے ناظرین چلتے ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے گناہ گناہ میں آج ہم بات کریں گے کہ جان بوجھ کر مقتدی کا امام سے آگے بڑھ جانا جب ہم لوگ نماز میں ہوتے ہیں امام کے پیچھے ہوتے ہیں جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں آپ نے بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ امام سے سبقت لے جاتے ہیں یعنی ابھی امام رکو میں گیا نہیں کہ وہ چلے جاتے ہیں امام ابھی رکو سے اٹھا نہیں کہ وہ اڑی جاتے ہیں عام طور سے یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب پہلی رکعت سے امام کھڑا ہو رہا ہے ابھی امام کھڑا بھی نہیں ہوتا ہے کہ مقتدی اس سے پہلے کھڑا ہو جاتا ہے بعض لوگ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ امام سے پہلے سلام پھیر دیتے ہیں تو یاد رکھئے امام سے سبقت لے جانا امام سے آگے بڑھنا یہ گناہ ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولَ کہ انسان ہے ہی بڑا جلد باز اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے اَتْتَأَنِّ مِنَ اللَّهُ وَلَعَجْلَةُ مِنَ الشَّيطَانِ کے بردباری یہ اللہ کی طرف سے ہیں اور جلدی کرنا یہ شیطان کی طرف سے ہیں لہذا انسان کو امام سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے ہر ہر عمل امام کے بعد ہونی چاہیے کیونکہ شریعت میں اس کی سخت وعید آئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے آپ نے فرمایا اَمَا يَخْشَ الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ اَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَار اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص ایمام سے پہلے اپنا سر اٹھاتا ہے کیا تمہیں اس بات سے ڈر نہیں لگتا کہ جو ایمام سے پہلے اپنا سر اٹھاتا ہے وہ اس بات سے کیوں نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گھدے کے سر سے تبدیل کر دے اس کے سر کو گھدے کے سر سے تبدیل کر دے کیا وہ اس بات سے ڈرتا نہیں سوچئے آپ اس نقطے پر غور کیجئے کہ کتنی خطرناک چیز ہے جلد بازی نماز میں آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ شریعت نے نماز سے پہلے جو احکامات مجھے اور آپ کو دیئے ہیں وہ کیا کہ جب ہم نماز کے لیے آئے تو کیسے آئے سکون اور اتمنان کے ساتھ وقار کے ساتھ آئے ہاں جلدی جلدی بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے نماز کے لیے نہ آئے شریعت نے نماز سے پہلے بھاگنے دوڑنے سے شریعت نے منع کیا تو آپ سوچیں نماز کے اندر شریعت کیسے امام سے آگے بڑھنے کا حکم دے سکتی ہے کیسے نماز میں شریعت جلدی جلدی کسی کام کو کرنے کا جو ہے حکم دے سکتی ہے جہادہ نماز سے پہلے جب شریعت نے سکون اتمنان وقار کو اختیار کرنے کا حکم دیا ویسے ہی شریعت نے نماز کے اندر بھی خصوصا جب انسان امام کے پیچھے ہو اس وقت اس کو سکون اتمنان اور وقار کے ساتھ ہر رکن کو انجام دینا چاہیے اتمنان سے نماز ادا کرنی چاہیے ایسے نہیں کہ جیسے کونکے سے چونچ مارتا ہے جلدی جلدی اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے ہاں کیسے آپ کو کرنا ہے انشاءاللہ آکے اس کی تفصیل آئے گی کہ آپ کو امام کے بعد آپ کو کیسے کرنا ہے کہ امام سجدے میں چلے جائیں اب آپ رکوی آپ کا مکمل نہ ہوا ہو ایسے بھی کرنے سے شریعت نے منع کیا ہے تو امام کے بعد میں طریقہ کیا ہے رکو میں جانے کا یا سجدے میں جانے کا یہ کوئی بھی حرکت امام کے بعد کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ انشاءاللہ آگے کے درس میں انشاءاللہ ہم لوگ دیکھیں گے بس آپ آج کے لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ امام سے آگے بڑھ جانا کسی بھی عمل میں ہاں امام سے پہلے کوئی عمل کرنا اس طرح کی غلطیوں سے اللہ تعالی محفوظ رکھیں آمین میرے بھائیوں اور بہنوں آج کے لیے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اس پروگرام کو بنانے میں عبدالسمی نے اپنی والدہ نرگز پروین نے صدقہ جاریہ کے لیے پورا تعوون کیا ہے